بسم اللہ الرحمن الرحیم سب دوستوں کو بھائیوں کو اور بہنوں کو میرا دل سے سلام امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خریت سے ہوں گے تو یہ ہے کاموں کی جہاں پہ میرے سسرال وغیرہ رہتے ہیں تو بھائی کی شادی پہ گیا ہوا تھا تو بھائی کی شادی پہ واپسی پہ میں نے کہا کہ چلو اپنے سسرال والوں کو بھی مل لوں کیونکہ وہ بہت اچھے اور شریف لوگ ہیں اور میری عزت کرتے ہیں تو عزت بھی دیتے ہیں اور پیار بھی کرتے ہیں مجھ سے اور میں ان کا بڑا جوائی ہوں تو میں نے کہا کہ چلے میں آپ کو ایک یہاں کا ویو دکھا دوں کہ کاموں کی ایک ایسا علاقہ ہے آجو تو میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے خان علی ایک چینل دیکھا ویلے لوگ خان علی جس میں وہ پرینک بناتے ہیں لوگوں سے مزاگ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مزاگ کرتے ہیں کیمرہ چھپا کے تو کافی اچھی ویڈیوز ہیں ان کی اور بہت اچھا لگتا ہے اور وہ اریجنل ویڈیو بناتے ہیں اریجنل کام کرتے ہیں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے دو سٹیل ڈراموں کے سٹار سے انہوں نے پرینک کیا مزاگ کیا اور تو انہوں نے ان کے ساتھ مزاگ کیا اور ان کے ساتھ پرینک کیا اور انہوں نے آگے سے مجھے بات نہیں کرنی چاہیے ان کے بارے میں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ انسان پیسے میں اور اپنے شہرت میں اور اپنی جب عزت اللہ دے دیتا ہے تو وہ کیسے غرور میں آ جاتے ہیں اور انہوں نے ان کے ساتھ پرینک کیا مزاگ کیا اور ایک تو تھا وہ کوڑو چھوٹا سا جس نے ان بھائی کے ساتھ خان علی جن کا چینل ہے ویلے لوگ خان علی ان کے ساتھ انہوں نے پرینک کیا تو انہوں نے اس کو آگے سے گالیاں نکالی اور ان کو ٹھیک تھاک ان کو تھپڑ مارے اور ان کے ساتھ ٹھیک بدتمیزی کی تو میں یہ کہتا ہوں کہ انسان کو اللہ عزت دیتا ہے پیسہ دیتا ہے شہرت دیتا ہے تو ایسے لوگ جب عزت اور شہرت جب ملنے کے بعد جب لوگوں کے ساتھ اس طرح کا برطاؤ کرتے ہیں اس طرح کا اگر مزاگ کیا ہے تو اس کو اپنا غروع اس کو بتا بھی دیا کہ میں نے سر جی میں نے آپ کے ساتھ مزاگ کیا ہے پرینک کیا ہے تو آپ جو ہے نا نراز نہ ہو لیکن وہ پھر بھی اس کے باوجود بھی اس نے اس کو تھپڑ مارنا شروع کر دیئے تو میں ان جیسے لوگوں کی جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں امیر ہوتے ہیں اور عزت دار ہوتے ہیں ماشاءاللہ اللہ ان کو عزت دیتا ہے ان کو پیسہ شہرت دیتا ہے میں ان جیسے لوگوں کی عزت نہیں کرتا میں ان جیسے لوگوں کی خوشامت نہیں کرتا اور نامائن جیسے لوگوں کو کچھ سمجھتا ہوں تو اگر یہ میری ویڈیو ویلے لوگ خان علی دیکھ رہے ہیں تو وہ کوشش کریں کہ سٹیڈ راموں کے فالوں کے ساتھ کوئی بھی مزاگ نہ کریں کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں ہیں اللہ نے ان کو عزت دی ہے شہرت دی ہے لیکن وہ اس قابل نہیں ہیں کہ جو وہ اس طرح جیسے کہ لوگوں کے ساتھ مار پیڑ کرتے ہیں گالی گلوچ کرتے ہیں اس طرح کا مزاگ مناتے ہیں تو میرا تو پیغام یہی ہے میسیج ویلے لوگ خان علی جو چینل ہے جو پرینک سٹار ہیں تو وہ ان جیسے لوگوں کے ساتھ مزاگ نہ کریں الٹا ان کی اپنی تہین ہے ان کی اپنی بیستی ہے تو میں تو ان جیسے لوگوں کی عزت کرتا ہی نہیں ہوں کیونکہ جو عزت شہرت دینی ہے وہ میرے اللہ نے دینی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا تو اگر آپ کو میرا آج کا ویلوگ اور آج کی لوکیشن آج کا ویو اگر آپ کو پسند ہے تو آپ کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی یہ دیکھیں کتنی پیاری جگہ ہے یہ کامو کی ہے اور سیٹی ہے اور یہ سیٹی کے تھوڑا سا سائیڈ پہ یہ اس طرح کا ویو ہے تو میں نے کہا کہ شام کا ٹائم ہے تو تھوڑا سا واق کر لیں کیونکہ کھانا کھایا تھا تو میں نے کہا کہ چلو ایک آپ سے بات شیئر کر لوں اور میں نے سچی میں رات کو وہ ویڈیو دیکھی پرینک دیکھا میں نے ویلے لوگ خان علی بھائی کا تو اس میں انہوں نے دو سٹیٹ راموں والوں سے ایک تو لیڈیس تھی اور ایک جینس تھا وہ کوڈو چھوٹے سے قد والا اس کا قد دیکھو اور اس کا غرور دیکھو اس کا قد اور غرور اس کے قد سے بھی انچا وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے تو میں ویسے کسی کی بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے تو لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ میرے سے نیر آ گیا میں نے ویسے بھی میں نے کہا کہ اگر شاید فیلے لوگ خان علی میری ویڈیو دیکھیں تو میں ان سے یہی میری ریکویسٹ ہے میں نے ان کو کمیٹ بھی کیا ان کی ویڈیو کے نیچے کہ آپ ان جیسے لوگوں کے ساتھ یہ پرینک نہ بنایا کریں کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے تو میرے بھائی میرے دوست جتنے بھی میرے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جو یوٹیوبرز ہیں اور جن کے پاس پیسہ ہے عزت ہے شورت ہے اور اچھی نوکری ہے تو وہ ان جیسے لوگوں کی ان جیسے لوگوں کے ساتھ ہسنا کھیلنا اور کلوز ہونا یہ یہاں ان کے ساتھ فضول ہے اور ان جیسے لوگوں کے ساتھ مزاق نہیں کرنا چاہیے یہ اس قابل ہی نہیں ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے یہ یہاں پہ جو گنے کی گنے کا رس بنایا جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ گنے لے کے آتے ہیں اور یہاں پہ رس بناتے ہیں گنوں کا یہ یہاں پہ کام کر رہا ہے تو بہت اچھا شہر ہے بہت اچھے لوگ ہیں یہاں کے اور اخلاق والے ہیں عزت کرنے والے ہیں اور اخلاقی لوگ ہیں اور مہمان کی عزت کیسے کرتے ہیں یہاں کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں تو ویڈیو زیادہ تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے تو میں تو بس یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ کو اللہ عزت دے دے اگر اللہ آپ کو شہرت دے دے تو آپ اس شہرت اور عزت کو جو اللہ نے آپ کو دی ہے اس کا غرور نہیں کرنا چاہیے اس کا غرور کبھی بھی نہیں کرنا کیونکہ وہ جو غرور آپ کریں گے وہ غرور کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے انسان کو اگر اللہ عزت دیتا ہے پیسہ شہرت دیتا ہے تو وہ نیچے انسان کو نیچے آنے کے لئے بھی دیر نہیں لگتی وہ نیچے کیسے آئے گا کب آئے گا اس کو یہ بھی نہیں پتا تو امید کیا کریں اور اللہ سے دعا مانگا کریں اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے آپ کو عزت شہرت اور پیسہ دیا تو اگر آپ اس پیسے کا اس عزت کا آپ غلط استعمال کریں گے غرور میں آکے اپنی آکڑ میں آکے تو پھر وہ کب چھین جائے اور کب وہ آسمان سے زمین پہ گڑ جائے تو اس کا کوئی پتہ نہیں ہے تو میں آپ سب بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو یا میری ویڈیو میں جو میرے الفاظ ہیں اگر آپ کو بورے لگے ہوں اگر آپ کو نہ صحیح لگے ہوں تو آپ مجھے کمیٹ کر کے آپ مجھے لازمی بتا دینا اور آپ مجھے بتانا کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی تو اب میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو یا میرے بیان جو میں نے کہی یہ بات اگر آپ کو میری ویڈیو جیسی بھی لگی میری الفاظ کہہ ہوئے جیسے بھی لگے تو آپ مجھے کمیٹ کر کے لازمی بتانا تو مجھے آپ اجازت دیں شویب بھائی وی لوگ آپ سے پھر اگلی ویڈیو پہ انشاءاللہ ملیں گے تو اب تک کے لیے اجازت خدا حافظ خوش رہیں عباد رہیں